جسو کی عظیم نام میں آپ سب کو سلام میں ہوں آپ کا حوش شاہد جعوید یو ایس اے سے پروگرام زندگی ایک گواہی کے ساتھ عزیزو خدا ان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہیں خوش ہیں اپنا خیال رکھیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور ہمارے اس پروگرام کو انجوئے کریں اس سے برکت پائیں اور اس برکت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کریں کیونکہ آپ کے فیڈ بیک سے ہی اپنے اس پروگرام کو ہم مزید بہتر کر سکتے ہیں دوستو خدا ان کے کلام فلپیوں چار باب اس کی تیرا آیت میں لکھا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ طاقت بخشنے والا کون ہے وہ یسو ہے میرا یسو آپ کا یسو اور جب ہمیں وہ طاقت بخشتا ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور جب ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اس کی طاقت کی بدولت تب ہی زندگی میں گواہیاں بنتی ہیں آئیے آج کے پروگرام کی طرف مزید بڑھتے ہیں ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ڈاکٹر جوشفا لہرو صاحب کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنے کا موقع ملا آپ اس پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع ملا اور میرے لئے بھی آپ کا یہ پروگرام اور باقی کے پروگرام بھرکت کا باعث ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کا میں ایم جی ٹی وی کے جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام میں عزیزو بھائی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ بھائی چودری اسکر فضل شہید صاحب کے بیٹے ہیں خانے وال سے ان کا تعلق ہے لیکن آج کل جرمنی میں مقیم ہے بھائی نے جرمنی سے ہی اگری کلچر میں پی ایش ڈی کی ہے اگری کلچر سائنٹسٹ ہیں جو کہ ہماری قوم کے لیے ہم سب کے لیے ایک فخر کا باعث ہیں اس کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ بھی ہیں دو ہزار سے زیادہ آرٹیکلز لکھ چکے ہیں جن میں سے ہنڈرڈ کے قریب پبلش بھی ہو چکے ہیں تین کتابیں بھی لکھ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جاگ مسیح نوجوان جو کہ فیس بک پیج ہے اس کو رن کرتے ہیں اس پیج کے طرح لوگوں تک پہنچاتے ہیں میں آج خاص طور پہ آپ سب دیکھنے والوں کو انکریج کروں گا کہ آج کس پروگرام کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ ہمارے اس بھائی کو ڈاکٹر جوشفا لہروں کو خداوں نے خاص طور پہ مسیحی کسانوں کے لیے چنا ہے مسیحی کسانوں کی خدمت کے لیے چنا ہے ہمارے دہاتوں کے لیے چنا ہے ہمارے آسودہ دہاتوں کو بہتر کنے کے لیے چنا ہے اور میری دعا ہے اس بھائی کے لیے کہ آج ہم جتنی بھی باتیں کریں گے ان سے ہم نہ صرف میں بلکہ آپ سب برکت پائیں اور خاص طور پہ جو بھائی کا کمیشن ہے ہمارے ایگری کلچر پیلڈ کے لیے ہمارے زراد کے پیشے کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے وہ آپ تک بھی پہنچے اور اس کو آپ اور آگے دوسرے تک پہنچائیں دار صاحب آپ کے انٹرڈکشن کے حوالے سے مزید کچھ ڈیٹیل سے جانیں گے کچھ بتائیے اپنی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے اپنی اس سارے جرمنی کے سفر کے حوالے سے اور خاص طور پہ خانے وال سے جرمنی تک کا سفر کیسے تیہ ہوا اس بارے میں ہمیں بتائیے جی راک صاحب میں آپ کا بہت شکر گزاروں آپ نے مجھے ان ساری یادوں میں ان سارے خیالوں میں ان ساری بیک گراؤنگ پارس میں جانے کا موقع دیا اس ایک سوال کے ساتھ جب آپ بول رہے تھے تو کہاں سے شروع ہوا اور میں اسی لمحے اپنے گاؤں پہنچ گیا بسیکلی گاؤں سے میرا گاؤں ہے خانے وال کے پاس ٹریک نمبر ایک کی ٹینر میں اپنا تعلق وہاں سے جوڑتا ہوں جو کہ کچھ آدھا سچ ہوگا کیونکہ میرے فاتر اس گاؤں سے تھے اور میں پیدا کراچی میں ہوا اس کے بعد ہم خانے وال آگے سکولنگ میری خانے وال سے تھی لیکن گاؤں کے ساتھ کنیکشن کافی جڑا رہا تو جب گاؤں کے ساتھ کنیکشن تھا اور گاؤں میں میری فیملی لیڈرشپ میں تھی پہلے میرے پردادہ نمبردار تھے پھر میرے فاتر نمبردار تھے اب میرا چھوٹا بھائیوہ نمبردار ہے تو لوگوں کے مسائل کو ہم دیکھتے تھے ہمارے ٹیبل پر جو ڈسکشنز ہوتی تھی وہ پاکستانی مسیموں اور ان کے مسائل پر ہوتی تھی اس دوران کچھ چیزیں ہم نے وٹنیس کی مثال کے دور پر جب سانحہ شانتی نگرد ہوا تو اس کی ابتداف آنے وال سینٹ جوزف اٹیک سے ہوئی تھی اور وہ اٹیک سینٹ جوزف ہونے سے پہلے وہ چیزیں میں نے دیکھی اس دن چھپٹی تھی کسی وجہ سے مجھے یاد نہیں کیا تھا لیکن میں کچھ کھانا پینا لینے جا رہا تھا لوگیں کٹھے ہو رہے تھے یہ دن کی بات ہے لیکن اس سے پہلے رات کو جب اٹیک ہوا تو تب میرے فادر گھر آئے اور ان کو بڑی فکر تھی آگے کیا ہوگا تو اس طرح کی واقعات نے اور زیادہ کمیونٹی سے جوڑا اور کمیونٹی کے لیے ایک سینٹ آف ڈیوٹی ڈیویٹی ڈیویٹی ہوا یہ سینٹ آف ڈیوٹی میرے کریئر کا بھی ہی سا بتا وہ اس طرح سے کہ میں نے سوچا کیا بنا جائے کہ ان سب پروفیشن اڈاپٹ کیا جائے تو ریالائز کیا کہ میرے گاؤں کے یا میرے آس پاس کے مسیحوں کا مسئلہ زیادہ اگری کلچرل پروپمز ہیں ہر سال سننے کو ملتا تھا فصل نہیں اچھی ہوئی پیسے نہیں ہیں ایک دو تین قسم کے مسائل ہیں اس کے لیے پھر کیا سوچا ہے کہ چلیں اگری کلچر پڑھتے ہیں تاکہ کمیونٹی کو کسی طرح سپورٹ کرسکے تو خانے وال سینٹ جوزف سکول سے میں نے میٹرک مکمل کیا مجھے کافی مجھے لگتا سائنٹسٹ یا سائنٹیفک مائنڈ تو چاہید میرا ہمیشہ سے ہی تھا میرے ٹیچرز کافی مجھ سے تنگ رہتے تھے کہ I asked too many questions اس کے بعد FSE بھی وہاں سے کی پھر فیصلہ باد رہی یونیویسٹر چلا گیا وہاں سے میں نے اگری کلچر میں پہلے دائرہ پیچولرز کیا پھر میں نے ماسٹرز کیا that was also a nice time وہاں مجھے میرے ریسرچ ورک کو کافی پذیر آئی ملی ظاہر ہے جس سے مجھے لگا کہ میں اگری کلچر ایکسٹینڈ ایکٹیوٹی کلینی پڑھرا جس کا مطلب ہے just to join some company I am studying agriculture for some cause side by side community connection اور زیادہ اسٹیبلش ہوا فیصلہ باد پہنچ کے کچھ چیزوں کو ویٹنیس کیا مثال کے طور پر جب گوجرہ والا واقعہ ہوا تھا تو I was in فیصلہ باد جب کوریا والا واقعہ ہوا I was also connected پھر میں نے ریلائز کیا یونیویسٹی جب گیا جب جس ٹن میں پہلے جن یونیویسٹی گیا تو اسلامی جمعیت والوں کا سٹال لگا تھا وہ لوگوں کی ہلپ کر رہے تھے ایڈمیشن پروسس میں ان کا مقصد کیا تھا کہ لوگ اسلامی جمعیت کے گروپ میں ریکروٹ ہیں ایک طرف اور ایک سٹال تھا اس کا نام تھا انقلابی کونسل اب میں کرسٹین تھا میں دونوں میں نہیں فٹ ہو رہا تھا یا ہونا چاہتا بھی نہیں تھا تو میں نے کہا کرسٹینز کے لیے کچھ بھی نہیں ہو تو تب میں نے پہلے ایک نیٹورک کی ابتدا کی چھوٹے سے اس کا نام میں نے رکھا انٹیلیکشوالز کہ اپنے اپنے آپ فون نمبر ایکسٹینج کر رہے ہیں اور ایس ایم ایس سے آپ کو لوگوں کے ساتھ ہم کونیکٹ کروائیں گے تو وہ اتنا زیادہ کہ اسکیبلیشن ہوں نہیں سکا ظاہرہ وسائل بھی نہیں تھے پھر چلتے چلتے سلسلہ ایک طرف ایڈوکیشن کر رہا ایک طرف کمیونٹی کر رہا اور پھر کچھ لکھنے کی طرف بات بڑی جاگ مسین اور جوان میں نے شروع کیا دو ہزار سولہ میں ادا کے فضل سے بڑا اچھا رہا ہم نے کئی ایکٹیوٹیز کی امتدائی طور پر کوئی تکریری مقابلے کی یہ خیال یہ تھا کہ جو باتیں ہم ایک ایک ڈسکیشن میں سوچتے ہیں وہی باتیں تھڑوں پہ محلوں پہ بیٹکوں پہ چار بائیوں پہ بھی کہ پاکستانی مسیحوں کو ریسٹو اور کیسے کیا جائے گروپ ہمارا جاگ مسین نوجوان یہ پاکستان it became one of the major اور پرابابلی the only ڈسکیشن گروپ جہاں آپ کوئی بھی پوسٹ کوئی بھی بات کریں اس پر آپ کو ڈسکیشن ہوگی لوگ انٹیلیکچولی انگیج ہوں پھر آہستہ آہستہ یہ بھی تھا کہ اس کو ہم نے اس کے جو سمرات ہیں وہ لوگوں کی زندگیوں تک منتقل ہو سکیں اس کے لیے پھر تحریری مقابلے ہونے لگے تقریری مقابلے ہونے لگے ابھی ہم نے کسان اتحاد کا آغاز کیا پھر ہم نے ایک نوجوان اتحاد کا آغاز کیا ابھی ہمارا خانواز میں آفس بھی بن گیا تو کچھ نہ کچھ کام اس میں چونکہ آئیڈیا لکھنے پڑنے کا بھی تھا کیونکہ سوشل میڈیا پہ خیال کی انسانوں تاکہ پبلک تک رسائی کافی حسان تو میں مختلف موضوعات پہ لکھنے لگا فور ایکزیمپل وی ان کے آخواب کیا ہیں کرسٹنز کو لے کے روز مرہ کے مسائل کیا ہیں صحت کے مسائل کیا ہیں خوراک کے مسائل کیا ہیں کون سے چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہیں جن کو آپ امپلی مائنٹ کر کے لانگ ٹرم کمیونٹی کی بحالی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں مسائل کے طور پر ایک میری تحریر مجھے اپنی بڑی پسند ہے اس کا نام ہے کچھ حصہ میرا بھی اس میں ایک خیالی کہانی ہے یورپ میں رہنے والی خاتون کی وہ اپنے بچے کو لے کے جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کا محلہ پڑھا گندہ اس کا گاؤں پڑھا گندہ یہ وہاں ویسٹ ری سائکلنگ کا کام شروع کرتے ہیں اور پھر یہ واپس آ جاتے ہیں ہر مہینہ یہ صرف بیس تیس یورپ بھیجتی ہے اور اس سے ویسٹ ری سائکلنگ کا کام چل پڑھتا ہے چار خاندانوں کو روزگار مل جاتا ہے گاؤں صاف ہو جاتا ہے یعنی وہ آئیڈیاز جو پریکٹیکل ہیں اور جن سے کمیونٹی کا ایک اچھا برائیٹ ایمیج ڈیویلپ دوسری چیز میں نے یہ میری ایک سائٹ کی میں نے رییلائز کیا میری کنسائل سکلز کافی اچھی ڈیویلپ ہوتی جا رہی ہے پھر ہم نے اسی سال ایک کمپنی سٹارٹ اس کا نام رکھا انویویٹیو سلوشن پور سسٹینیبل ڈیویلپ مینج اس کو ہم نے ریجسٹر کروایا آپ کے شہر ملتان میں ریجسٹر کروایا دائرہ ہمارا بھی تو اب کمپنی کے سروع بھی ہم کچھ کام کر رہے ہیں تو اب جاگ مسیحی ایک سوشل میڈیا گروپ نیرہ ایک ہول تھوڑ پروسس بن گیا جس کے سارے لنک میری زندگی کے واقعات سے انسپیریشن لیتے ہوئے ڈیویلپ ہوتے چلے گئے تو یہ کچھ ایریاز ہیں جس کو کافی پسند کیا گیا میری کتابی شکل میں نوول ہے پتھروں میں بیچ پتھروں میں بیچ نوول کا کونسپٹ یہ ہے کہ معاشرے میں رہنے لوگ جو مسیحی ہیں خاص طور پر ہیں منورٹیز ہیں وہ کنٹیبیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس سخت زمین کو سبزے میں بدلنا چاہتے ہیں وہ وہ ہسپ تال بناتے ہیں درست گاہیں بناتے ہیں لیکن معاشرہ بڑا سخت ہے وہ ان کو گنجائش نہیں دیتا کرش کر دیتا قتل کر دیتا جس میں میرے فادر بھی ایک اسی وہ مولم تھے گاؤں گاؤں دیتا دیتا شہر سہر شہر ست تجھوان کو کٹھا کر لاتے رہے تعلیم کا انتظام کرتے رہے بڑی ان کو پاکستان سے محبت تھی بڑے اکٹیو تی کمیونیٹی میں لیکن پی 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 لگا لیکن آئی بیلیو کہ دیس ریالیٹی آف لائف کہ بیج ہیں اور پتھروں میں تو یہ میری زندگی کی کچھ ہیسے کچھ انسپیریشن ہیں جن کو میں نے کچھ درمیانی سے انداز میں آپ کی خدمت پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھانکیو بری مچ ڈاک ساب اپنی اتدائی زندگی کے بار میں بتانے کا بڑا خوبصورت نام پتھروں میں بیج آپ کے اس ناول کا اور میں امید کرتا ہوں میرا ایمان ہے کہ جس طرح سے یہ خوبصورت نام ہے یہ ناول بھی اسی طرح خوبصورت ہوگا اور جو سٹرگل بیجوں کی پتھروں میں گرنے کے بعد ہوتی ہے وہ آپ کے اس ناول سے ہمیں بہ خوبی معلوم ہوگی آپ ضرور ہم سے شیئر کیجئے گا کس طرح سے اس ناول کو پڑھ سکتے ہیں کب یہ کتابی شکل میں آئے گا تاکہ جو آپ کی سوچ جو آپ کا خیال پتھروں میں بیچ ناول میں لکھا ہے اس چیزوں کو دیکھ کر کچھ فیل کرتے ہیں جس طرح کہ آپ کی زندگی میں یہ سب کچھ ہوا خانے وال کا واقعہ گجرا کا واقعہ ان سب واقعات نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا آپ کی ایک سوچ تبدیل ہوئی اور آپ کے دل میں آیا کہ آپ اپنے لوگوں کے لئے کچھ کریں یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ اس چیز کو اپنی زندگی میں لے کر چلیں ہم سب لوگ اس چیز کو فیل کریں کہ جو ہمارے اردگرد ہو رہا ہے ہمیں اس سے کچھ سیکھنا ہے ہمیں اس کے لئے آواز تب ہی بچپن سے ہمارے لوگ یہ چیزیں سیکھتے ہیں اور جب یہ چیزیں سیکھتے ہوئے وہ گروہ کرتے ہیں تو یہی چیزیں پھر وہ اگلی نسل میں منتقل کرتے ہیں اور جس طرح خداون کی برکات نسل در نسل چلتی ہیں اس طرح ہماری وفاداری خدا کے ساتھ نسل در نسل چلنی چاہیے بات کو مزید بڑھائیں گے بھائی آپ کی زندگی میں وہ کون سے ایسے مراحل آئے جن سے آپ کی زندگی ایک گواہی بنی کس طرح سے یہ life changing اور اس کے بعد یہ ساری گواہی آپ کی زندگی کی کچھ آپ شیئر کریں اس حوالے سے بھی ہم سب دیکھنے والے ہم ضرور جاننا چاہیں گے آپ کی life کی ترننگ پوائنٹ آپ کی تیسٹیمنی کے حوالے سے جی ڈاک صاحب میں آپ کے دوسرے سوال کے لئے بھی بڑا شکریہ گزار ہوں اور پچھلے سوال سے جوڑی کچھ آپ کے ریسپونس پر میں دو تین جملی آئیت کرنا چاہتے تو پھر میں نے دیکھا کہ پری ڈی ایف ایف پری ایف 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 دوسری بات جو پروسس کیا جب میں لکھنا شروع کیا ابتدائی طور پر میری تحریر تنقیدی تھی میری تحریر میں یہ بات بہت زیادہ تھی کہ جو ہمارے چرچ لیڈران ہیں ان کی طرف سے ہمیں مسائل کیا وہ رکاوٹ کیسے ہیں لیکن پھر میں نے ریالائز کیا کچھ مہینے پہل فرنکل سپیکنگ کہ اب بڑے ہوگئے اب خود کرنا پڑے گا دوسروں پہ شکوے یا دوسروں کی طرف شکایت اعتراض دینے کی بجائے تو یہ سوچ کہ جب کیا جاتا ہے تو جو آپ کو میری پچھلے دو سالوں کی ہیں ایک سال کی تحریر ملیں گئی ان میں شکایت کوئی نہیں ہوگی کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ chain بدل گی ہے اب میں اس chain میں آگے ہوں جہ مجھ سے توقع کی جانی چاہیے بجائے کہ میں کسی سے توقع کر کہ اس کی طرف شکبہ کر تو اب آپ کا دوسرا سوال تھا زندگی گواہی کیسے بنی کچھ مراحل تو میں سمجھتا ہوں میری زندگی گواہی بننے کا سب سے پہل سٹیپ موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ میری چودری اسکر فضل شہید کے گھر میں پیدائش کیوں پیدائش اس گھر میں کیونکہ اس گھر میں مجھے بڑا گیفرنٹ محول ملا اگر آپ کبھی آئیں یا آئیں ہوں کبھی یہاں جو لوگ آتے ہیں آپ کو بڑی منصرے چیز نظر آئے گی کہ دیمیل 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 آپ اگر کھانے والا آئیں اور آپ کا کوئی مسئلہ کوئی دبائی کی پیسے نہیں بجلی کا بل زیادہ آگیا آگے جانا کرایا نہیں ہے تو یو کم دیر ہی میری آنرشپ بڑی دیویل میرا میرا ڈسکونیکٹ نہیں ڈیویل ہوا میری کنیکٹیوٹی ڈیویل ہوئی تو یہ میں خدا کے شکر کرتا ہوں کہ میں ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں مجھے اس thought process transformation اور development کے لیے انتہائی سازگار محول ملی پھر اس کے بعد جاؤں کہ ان کو ڈیویٹ بڑی دیسری جماعت میں تھا تب ہمارے ڈیویٹ ہوئی ہونر تعلیم سے بہتر ہے تو پاپا دوسری سائی پہ جلے جاتے پھر کتابے پڑھنے کا بڑا اچھا موقع ملا اور دو کا معروف ناول راجہ گد وہ میں نے پانچ جماعت میں پڑھا پھر ابھی گھر میں منی لائبری بچپن سے تھی دس پارہ میکزین آتے تھی تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں خدا نے ایک انوارمنٹ بھی دی اور اس کے بعد اس کو یوٹلائز کرنے کے راستہ بنایا جیسے دعوت کہتا ہے کہ مجھے پہلے سے جانتا ہے میں سمجھتا ہوں بڑا ایک سٹیپ بائی چیزیں ڈیویلپ ہوئی میری زندگی میں جن کا آہستہ آہستہ مجھے ادراغ ہو رہا دوسرا میں سمجھتا میری گواہی کے اہم حصہ ایک خادم میں میرے چاچو ہیں مانویل فضل ان کا نام ہے ان کی ٹرانس فورمیشن ان کی سپیرچول لائف اس نے میری سپیرچول لائف پہ یا میری نارمل یومینیٹی پہ یا میرے بیہیویر اور سوشل رسپونسیبیلیٹی پہ بڑا پوزیٹیو کرتا رہا چھوٹی چھوٹی مثال کے طور پر چاچو کی وجہ سے ہم نے سیکھا کہ جھوٹ بولنا بری بات بہت بات میں اچھے کو آپ سکھاتے ہیں لیکن وہ تو لفظ در صرف اس کو عمل میں سیکھے گا جب وہ کسی کو کرتا ہوا دیکھے گا تو میں سمجھتا ہوں جو میں نے عملی اسباق اپنی زندگی کے لیے اس میں بہت بڑا ہی ساؤنڈ کر رہا اسی طرح میری زندگی کی تیسرا سٹیپ جس کو میں کہنا چاہوں کہ جس نے ایک میجر ترانسفورمیشن یا میری زندگی کو گواہی بدلنے میں اہم کردار ادا کیا وہ پرسیکیوشن وہ میرے سامنے سینڈ جوزف کا واقعہ میرے سامنے میرے گاؤنگ کے واقعات میرے سامنے ڈیلی لائف میں لوگوں کے ایشوز کو فیس کرنا میرا ایک کلاس فیلو تھا مجھ بھی کیوں ایسا لیٹس گو لیٹس گو سامنے تو وہ چیزیں کٹھی یعنی وہ کنیکٹیوٹی وہ واقعات جو نیگٹیوٹی والے تھے انہوں نے ایک انسپیریشن دی کہ لیٹس فائنڈ سامنے سلوشن بلکل اسی طرح جیسے بائیبل میں مختلف کردار دیکھتے ہیں جب انہوں نے سمسون ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا تو خدا نے اس کو گائیڈ کیا کہ وہ سلوشن کی طرف جائے اور پھر میں سمجھ تا ہوں کہ یہ بھی خدا کے بڑا شکر ہے میری زندگی گواہی کا اہم حصہ میرا جرمنی میں جرمنی میں آکے پاکستان سے زیادہ اچھا جرمنی میں دوست مجھے زیادہ اچھے زیادہ کلوس کنیکشن میرے یہاں بنے پاسٹر ہمارے بہت اچھے پاسٹر ڈیویڈ پیکر ابھی ریٹائر ہو گیا وہ بھی امریکن کی تھے ایکسس سے تو ان کی زندگی ان کا عملی نمونہ دیکھ وز امیزنگ تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے مل کے میری زندگی کو ایک گواہی میں بدلنے میں مدد کی ڈیویڈ بری مچ ڈاک صاحب کلیئر کرنے کہ جو نوول ہے وہ آلریڈی آویلیبل ہے ہماری خواہش ہوگی کہ بھی ہم کوشش کریں کہ اس لنک کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکیں اور اس ویجن کو قوم کے لوگوں کو خاص طور بھی ہمارے نوجوان کو جاگنے کی ضرورت ہے کس طرح سے انہیں جگائیں گے آپ یا کس طرح سے آپ جگا رہے ہیں آپ کا مشن کیا ہے ہمارے لوگوں کے لیے اس کے لیے بتائیے اپنے پیج کے حوالے سے جو کہ آپ کا مشن ہے لوگوں میرا 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 تحریر بس اتنا سا خواب ہے تو میرا بس اتنا سا ہی ہے اور اس میں نے لکھا کہ میں پاکستان گیا اور میں نے بستی میں گیا پتہ چلا کہ یہاں کوئی کرشن نہیں رہتا کرشن تو بڑی اللہ اللہ لائف سٹائل پر شکر ہو چکے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ کوئی صفائی کی خدمت کرتا ہو کرشن معلوم ہو مل جائے تو پتہ چلا نہیں وہ تو بڑے کسی کی مسلانی چیز ہے مسلانی جیسے بس اتنا سا خواب ہے کہ پاکستانی کرشن اس میار اس بلنیوں میں پہنچ جائیں جس کے بعد ان کو ان کی ایکنومک گروہ اتنی ہو اور اس ایکنومک گروہ کے ساتھ ان کی زندگی میں مسیحی ہونے کی گواہی قائم رہے مجھے لگتا ہے کہ اگر دو چیزیں ہوں گی تو پرسی کرشن بھی ختم ہو جائے گی مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ دو چیزیں ہوں گی تو کرشن کی روز مرحہ زندگی کی مسائل بھی کم ہو جائے گی میں اگر دیکھوں تو مجھے لگتا کہ پاکستان کی ترقی میں تین رکاوٹ ہے سب سے پہلی رکاوٹ میرے خیال میں لیڈرشپ کی کرپشن ہے جس پہ بہت کچھ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کا یہ مطبادل لیڈرشپ کوشش کرتا ہوں تعلیم کے لیے جب بھی آپ جیسے خادمین موقع دیں یا خود سے بھی ہم سیمینار کرتے ہیں کوئی انفرمیشن سکولرشپ کے بارے بنیادی چیزیں ہیں آج کے میرے مسیحی نوجوان کو یہ نہیں پتا کہ اس نے سی وی کیسے بنانی اس کو گوگل پہ جا سکولرشپ سرچ کرنا نہیں آتا میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں تعلیم و تدریس کے ساتھ جڑا ہوں کافی حرصے سے تحقیق میری زندگی کے اہم حصہ رہی ہے تو میں اس سے جو جو چیزیں ہیں وہ پروفیشنل کو نوجوان کو منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے علاوہ میں سوچتا ہوں کہ حل تب نکلے گا جب سوال پیدا ہو گا پھر خواب آئے گا پھر اس کی تکمیل کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم آگے بڑھنے لگ جائیں تو وہ سوال اٹھانے کے لیے جس کا جواب میں آپ خود تلاش کرے جو ہمارے آس پاس کے مسائل ہیں جن کے اندر رہ رہ کہ ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں میری گلی میں نالی باندھ ہے میری بھو ختم ہو گیا کوئی دوسرا مجھے آگے گا میری بھو کو جگھائے گا پھر میں نالی ٹھیک کروں گا میں کوشش کرتا ہوں کہ مسیحوں کو انکراج کیا جائے کہ طور پر مسیحی محلے میں آپ مسیحوں کی دکان نہیں ملے کیوں نہیں ملے کیونکہ مسیحی محلے میں مسیحوں کی دکان ہی نہیں چلتی نارمل ہے پیپل آیوز چو آئیوان ٹوک آئیوان آئیوان وائی نوٹ وائی ڈو دو دیس میں مسیحی کو صاحب حصیت کو انکراج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خود سے کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں مسیحی محلے کی گیٹ میں فیکٹری نہیں کھول سکتی وہ دوسری جگہ پر جاتی کیوں نہ ہم خود سے چھوٹا سٹیپ لیں کچھ فیکٹری کھول لیں تو بزنس پاور مل لیکن لانگ اسی طرح دوسرا میرے خیال کے اندر ابھی بھی پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کا معاش ایگری کلچر سے جڑا ہے اور سارے لوگوں کی خوراک ایگری کلچر سے جڑی گئے اور مسیحی گاؤں نہ صرف ہمارا تحفظ تھے بلکہ ہمارا فخر گئے آج آپ مسیحی دیہاتوں میں چلے جائیں مسیحوں کی زمین تقریبا ختم ہوگی اور جو ہے اس پہ مسیحی کاشت نہ ہونے کے برابر کر دیں اس پہ ابھی ہم نے ایک پروجیک شروع کیا فارمر فیلوشپ اور فارمر فیلوشپ میں ابھی جوب کرتا ہوں ان کے ساتھ مل کے شروع کیا اور آئیڈیا یہ مسیحی کسان کا معاش بہالوں اس کی پروفیشنل کپیسٹی پروفیشنل لیول پر بیٹ کی جائے اس کے اس کے ساتھ اس کو دوسرے کسانوں کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے ایک کرسچن نیکٹ ورک اسٹیبلش کیا جائے اگلی سٹیج پہ ہم اس کو کنزیومر کے ساتھ جوڑیں تاکہ ایک مسیحی دوسرے کی ضروریات پوری کریں یہاں معاشی طور پہ یہاں فراغ کے طور پہ اور اس سے پہلے والی گفتگو کے اندر انٹیلیکچولی اور کریٹیو کریٹیو آئیڈیا پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ چیز کو میں سوچتا ہوں کہ میرا آئیڈیا جو کہ مختصر ہے جو کہ نامکمل ہے اس میں خامیہ بہت ساری دس دو سلوشن لے کے ہیں تو اس کے لیے میں دوستوں کو انکریج کرتا ہوں کہ لکھیں اب لکھنے کے لیے انکریج میں رکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں بڑے بڑے نام دس 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 روپے پندرہ پندرہ آزار روپے کا ایک نام ہو تاکہ زیادہ لوگ سامنے آئے زیادہ لوگ سوچیں درست لوگ اپنی منتشر خیالات کو ایک تحریر میں لے کے آئیں اور پھر تحریریں پڑی جائیں گی کچھ نئے لوگوں تک خیال پہنچیں گے کچھ لکھنے والوں کے اس طرح ہم انٹلیکچولی ایک گروپ کے طور پر جاگیں گے گروپ کے طور پر آگے بڑھیں گے اور چھوٹی چھوٹی implementations ہوتی جائے ابھی جو implementations ہیں وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ میں ان کو کابلی ذکر نہیں کہنا چاہوں گا لیکن ان implementations کے پیچھے جو experiences ہیں جو motivations ہیں اور جو mutual support ہے that is really encouraging ابھی ایک اور چیز ہم establish کرنے کے کوشش کہہ رہے ہیں اسی implementation میں فوکس is again farmers and youth نوجوان لیکن نوجوان کی کوئی عمر ڈیفائن نہیں کی کوئی بھی جو جو سمجھتا ہے کہ who want to be active we include them in نوجوان پھر ابھی سپورٹ پہ ایک چیز ہم develop کرنا شاہر رہے ہیں کہ مختلف دوستوں کے ساتھ مل کے ان سارے دہاتوں میں ابھی ہمارے target areas پانچ دہات ہیں ان سارے دہاتوں کے اندر ہم ایک ایک اکر زمین لیں ٹھیکے پہ اس کو ہم گراؤن میں کنورٹ کریں ہم ان سارے دہاتوں میں تقریبی مقابلہ کروایا کریں ابھی کرسمس پہ ہم ایک پروگرم کروا رہے ہیں جمعیلے چھاؤں کے نیچے پیٹھیں it won't be something on paper it will be something on ground we are establishing kitchen gardens kitchen garden will be there میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا بشیر بھائی بشیر کی کو ہم نے بیج دیں گے میں آپ کو کہوں گا بھائی بشیر کا kitchen garden لگا وہاں سے توڑی توڑے اور توڑ کے کھائیں جا کے تو something in ground پھر جب ہم multiple way میں agriculture solutions لیں گے لوگوں کو جو sustainable long term ہوں ہم مسیحوں کی پھسی زمینوں کو ازاد کروائیں گے مسلمانوں سے اور ان کو business plan کے ساتھ پہلے سے زیادہ جاندار بنا کے واپس ان کی خیتوں میں بھیجیں گے جب ہم نوجوان کو نشے سے چھڑوا کے پہلے cricket ground اور cricket ground کے پاس شام کو چرچ لے کے جائیں گے اس کے بعد ہم پڑے لکھے نوجوان کو capacity building کریں گے ڈگری تو اس کے پاس ہے فیلڈ کا knowledge نہیں ہے جب وہ ہم اس کو دیں گے کمپنی کی سٹریندھن کریں گے تو دیں بلیب کلیکٹیو ہم ترقی کریں گے اور کلیکٹیو ترقی کا ہی نام community development ہے پاکستانی christian honoured respected and financially very well established professionally very well groomed with identity with ownership with connectivity with christian زبردار زبردار ڈاکس صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ mission کا لفظ vision کا لفظ ہی ہم سب کو thrill کر دیتا ہے it gives a thrilling feeling اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کتنے excited ہیں آپ نے اس vision کو شیئر کرتے رہے ڈاکس صاحب خدا نے آپ کو چھنا ہے خاص طور پہ خدا نے آپ کو دیا ہے وہ آپ سے بھرپور خدمت لے رہا ہے اور اسی طرح ہم خیال لوگ آپ کے ساتھ ملتے رہیں اور آپ اپنے اس vision کو شیئر کریں اور جو آپ کے plans ہیں خدا آپ کو کامیابی دے ڈاکس ہمارے mgtv کے اس platform سے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے لوگوں سے پیغام میں سمجھتا ہوں چونکہ آپ نے کسانوں کے لفظ استعمال کیا تو جب بھی کسانوں کے لفظ آ جائے تو میرا دل کرتا ہے میں پنجابی میں بات کروں تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پنجابی میں بات کرنا چاہوں گا یہ والی میں تا نو کہنا چاہنا ہے کہ سب تو پہلے تانو ایک گل سمجھ نہیں پی گی او اے تا ڈی اس مل پی اس معاشرے چھے پہشان کی ہے تو اڈی بھی چٹی دار گے تو اڈی نال والے دی گے تا ڈی کالا رنگ تو اڈنال والے چاہیدہ ہے لیکن اے پہچان تا ڈی پریشانی بھی بانٹ ساگ دی تسی جو اس پہچان نو اون کر تھی ذمہ داری لگو گے ذمہ داری تا مطلب کی یہ کہ تسی شراب پی گلی مل لیچ نہیں جاؤ گے تسی نہیں کرو گے تسی مسیحت دے جڑے ہوئے وہ کار لگ کھلو جاؤگی تسی اگے ودو ہوگی تسی پامیس پولے جاؤ امتحان داؤ پاس کرو یہ سوچ کے کرو کہ یہ میری مسیحی گوائی دا حصہ تسی فصل چے بیج پاؤ یہ سوچ کے پاؤ یہ میری مسیحی گوائی دا حصہ تسی ایک دجے نال ملو لین میری پیغام ہوئے جو بھی اسی پتہ ہوئے اسی خدا لی کرن گے اسی اپنے مسیحی فخر لی کرن گے اسی مسیحی غیرت لی کرن گے جنہوں اسی مضبوط ہو آنگے اسی کمیونیٹی بڑھ آنگے جیسی نہیں کران گے کلیاں کلیاں مسائل نہیں یہ زیادہ مسائل ہو لہذا مل کے کریے یہ سوچ کے کریے کہ جو بھی کرنا چھوٹا کم وڈا کم یہ سوچ کے کرنا کہ اس کام دے وسیل خدا دے نام جلال دی تینک یو روک صاحب بڑی خوبصورت بات کی آپ نے جو کچھ کرتے ہو یہ جان کے کرو خدا ان کے لئے کرتے ہو یہ ہمیں اس چیز کو اپنی زندگی میں بھی رکھنا چاہی رکھ سب میں چاہوں گا کہ آپ دی ٹیلز اگر شیئر کریں کیونکہ جب لوگ ہمارا پروگرام دیکھیں گے خاص طور پر ہمارے کسان بھائی اور وہ سارے لوگ جو کے ذراعت کے پیشی سے وابستہ ہیں جو آپ کے سارے پروگرام ہیں جو پلان ہیں آپ کے ان لوگوں کے حوالے سے اس کو پورا کرنے کے لیے اس میں شامل ہونے کے لیے کیسے لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ سے کون لوگ ہیں کہاں پر آفیس ہے تو یہ کافی ہلپفل ہوگا ہمارے لوگوں کے لیے بلیز جی اتحاد کو میں اپنے سارے مسیحوں کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے سارے لوگوں کو جان چاہیے کسانوں کی اہمیت کیا ہے یہ کسان ہمارے یا ڈیریکٹ ریلیٹیوز ہیں یا ایک سٹینڈڈ فیملیز ہیں تو ایک مثال مجھے بڑی اچھی لگتی کسان کے ساتھ آپ کی دن میں تین دفعہ ملا کیا ہوتی ہے اب تین وں ٹائم کھانا کھانا کھاتے ہیں ابھی کرونا میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب لوگ ڈاؤن ہوا تو آپ گاڑی لینے نہیں گئے آپ چاول اپنا کھانے پی نکر کرنے گئے اور وہ کھانا کھانا مسیحی کسان کھاد کی بوری جو سولہ سو کی آتی ہے وہ سود پہ دو ہزار بائیس سو روپے کیوں لیتا کیونکہ آپ کنیکٹڈ نہیں اس کے ساتھ اسی طرح مسیحی کسان کی گندم پیدا ہوتی ہے دو ہزار روپے یہ ایک مند گورمنٹ نے اس کا ریٹ سترہ سو رکھا وہ تین سو روپے کون ڈالتا اس کو کچھ نہیں ملتا اس ہی وجہ سے مسیحی کسان مجبور ہے آج اپنا کھیت بیج کے شہر میں آنے پہ جو آپ کوئی شہر کے مرکز میں بے روزگاروں کی لمبی لائن نظر آتی ہے وہ اس پہ کھڑا اس پہ پاس کوئی سکل نہیں اس کو کمپیوٹر نہیں آتا وہ جاب مارکٹ میں نہیں جا سکتا وہ کھیت آباد کر سکتا لیکن کھیت تب آباد ہوگا جب آپ اس کے ساتھ جب ایک مسیحی کنزیومر اپنے مسیحی چاچے تائے انکل مامو کسان کے ساتھ ہے اگر آپ ایک نیکٹ ورک پرگیوں کا ایک سیٹ ہے وہ اس کو دیتے آپ اس کو دس ساتھ کی بکری دیتے ہم یہ سارے کاموں میں آپ کھلپ کر سکتے آپ خانیوال جائیں خانیوال میں ہمارا آفیس ہے مسیحی کسان کی آفیس میں جائیں سٹاف ملے گا وہاں رکھیں ہمارے مہموان بنیں اگر کسان بھی اپنی اگریکلچرل پروڈیوسرز سے آپ کی ضرور یا خوری کرتے رہیں اور ان فیچر ہم آپ کے ساتھ مل کے ایک نیٹ ورک سٹیبلش کریں جس میں آپ کی مدد سے کسان کو گندم کسان کو خاد سپری ٹائم پر مل جائے اور آپ کو اچھی قسم کی آلہ کوالیٹی بغیر کسی ملاور کی کیمیکل سے مطلب جیسے ہم مارکیٹ سے لیتے ہیں تو وہ انہوں نے تضاب میں ڈبو کے آپ کو دیتے ہیں جب ہم آپ کو دیں گے کسان سے کسان کے کھیت سے ڈریکٹ آپ کے پاس پروڈوس پنچانی میں ہم ہلپ فل ہو سکتے ہیں تو و فردہ مور آپ کا مو میری گے کسان آپ کو مو جیسے کسی ہم آپ ساتھ ہم ہے کہ لوگوں نے دیفنیٹیل یہ ساری ڈیٹیل خیر لی ہو گئی اور آپ سے ضرور رابTA کریں گے تاکہ جاگ مسیحی نوجوان اور جو سارے کسانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے آپ کے پلانس ہیں آپ کے پروگرامز ہیں اس میں ہم سب لوگ مل کر شامل ہو کر آپ کی اس جدوجہد کو آپ کے اس ویجن کو پورا کرنے میں آپ کی حلپ کریں اور مدد خدا ان کی طرف سے ہے ہمیں ٹائم دینے کا ایم جی ٹی وی کی جانب سے میں آپ کا شکر گزار ہوں جی عزیزو کیسا لگا آپ کو آج کا پروگرام اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارے اس چینل کو گرو کرنے میں آپ سب کی سپورٹ چاہیے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنا فیڈبیک دیں کیونکہ یہ آپ نے میرے یا اس چینل کے لیے نہیں کرنا بلکہ خدا ان کے عظیم کام کو بڑھانے کے لیے کرنا جو کہ ہمارا مشن ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی زندگیوں کو ان کی گواہیوں کا لوگوں تک پہنچائیں لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگ برکت پائیں اور کسرت سے پائیں اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے ہوئے لنک میں جو ڈسکرپشن ارسکتور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئی گواہی کے ساتھ اپنے ہوتھ شاہد جعوید کو USA سے اجازت دیجئے God bless you all جندگی ایک گواہی جندگی ایک گواہی جندگی جندگی